لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ڈیپٹی سپیکر سیند اسیمبلیہ انتھرین نویید سوہترہ نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان میں تحفظ نہیں آئینی احدوں میں شراکتداری شاہیے پاکستانی اقلیتوں کو حقوق حاصل کرنے کے لیے قومی صوبائی اسیمبلیوں اور سینرل جیسے آئینی اداروں کا حصہ بننا ہوگا اور اس ملک میں عزت اور اپنا وجود پر قرار رکھنے کے لیے ہمیں پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا ہوگا ان کیالات کا اظہار انہوں نے اپنے عزاز میں پی پی اقلیتی ونگ ورسطی پنجاب کے نائب صدر ایڈون سوہترہ کی طرف سے مریم نشات کلونی میں منقتہ تقریب سے مدور مہمانے خصوصی کتاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر پاسٹر موزم پترہ سوہترا خالد گل امران پال ڈیویڈ سندو جہانگیر خوکر آسم ادنان بھی موجود تھے تقریب سے اقلیتی رکن قومی اسیمبلی نوید عامل جیوہ اسلم گل علی بدر اور خالد گل نے بھی کتاب کیا اس موقع پر سوہترا برادری کی طرف سے موزز مہمانے خصوصی کی دستار بندی بھی کی گئی اور ان پر پھولوں کی پتیاں نے چھاور کی گئیں تقریب سے کتاب کرتے ہوئے ڈیویڈ سپیکر سندو اسمبلی نے مزید کہا کہ پنجاب میں مسیحیوں کی بڑی عبادی رہتی ہے مگر ہمیں اس کے لیے سیاسی جدو جہت تیز کرنا ہوگی ایک گریب کارکن کا ڈیویڈ سپیکر کے عہدے پر بیٹھنا اس کی سیاسی میراج ہے پاکستان میں کسی گیر مسلم کا وزیر بننا کوئی بات نہیں مگر کسی آئینی عہدے پر یہ پچتر برس میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ سیاسی گھٹن اور ناومیدی کی افضاء میں یہ فیصلہ تازہ ہوا کا جھونکہ ہے اکلیتی نوجوان اپنے سیاستی و معاشی کردار سے بہت پریشان ہیں شہید بھٹو خاندان ملک کی اکلیتی برادری کو کبھی مایوس نہیں کر سکتا رکن قومی اسمبلی نوید آمیر جیوان نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہمیشہ پیسے ہوئے تبقات کو بھرپور نمائندگی دیتی ہے جہباز بھٹی کو ماضی میں وفاقی وزیر بنایا سرکاری ملازمتوں میں پانچ فیصد کوٹا اور سینٹ میں اکلیتوں کے لیے چار نشستیں پیپلز پارٹی نے مقصود کرائیں اسلم گل نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی میں جتنی عزت کسی اور کی ہے اتنی ہی ہمارے مسیحی بھائیوں کی ہے ہم ترقی تب کریں گے جب یہاں رہنے والی تمام اقوام کو ترقی کے مسابع مواقع ملیں گے انتھرین نوید اور آمر جیوہ کو نمائندگی دینے پر چیئرمن بلاول بھٹو اور صدر آسف زرداری کا شکریہ ادا کرتے ہیں ایڈیشنل سیکرٹری جنرل علی بدر نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ خوشی ہے کہ ایک ورکر کو پارٹی کی عادت نے ڈیپٹی سپیکر سے اندساملی بنایا انتھرین نوید اور آمر جیوہ جیسے ورکرز کی حوصلہ افضائی عام پارٹی کارکن کے لیے باعث سے فخر ہے چیئرمن بلاول بھٹو نے اقلیتی برادری کا صرف فخر سے بلند کر دیا ہے ایڈوین سوترا نے آنکھر میں کہا کہ ڈیپٹی سپیکر انتھرین نوید ڈرکن قومی اسیملی آمر جیوہ اسلام گل اور علی بدر کی آمد پر شکر گزار ہوں